السلام علیکم and welcome to travel x by حسیب میرا نام ہے حسیب اور آپ کو بتا ہے میں یوٹیوب پہ آپ کے لیے ویزا ریلیٹیڈ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں میرے most of the topic USA اور کینیڈا کو cover کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی different UK, Australia, New Zealand کو اور یا جپان E-Visa کو بھی ہم لوگ cover کرتے ہیں آج کی جو story اس کی طرف چلنے سے پہلے اگر ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو کر دیں اگر ویڈیوز پسند آئیں تو لائک کا بٹن دبا دیا کریں اگر کوئی question ہو تو کانڈی نیچے comments کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں یا ہمارے facebook the travel lounge میں بھی پوچھ سکتے ہیں آج کی success story کی طرف جانے سے پہلے میں تھوڑا ساپ کو بتاتا چلوں کہ can plus visa کیا ہے آج سے اگر ایک سال پہلے آپ دیکھیں کہ میں نے ہی اس پر ویڈیو سب سے پہلے بنائی تھی کہ پاکستانیز بھی can plus visa کو apply کر سکتے ہیں اگر میں اس ٹائم کی بات کروں تو مجھے کچھ criticism بھی ہوا تھا کہ نہیں یہ صرف indians کے لیے ہے پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے تو میں نے اس کے بعد کچھ visas apply کر کے اس کے proof دکھائے تھے اور الحمدللہ اس کے بعد یہ ایک سنسلہ چلا اور جن کے پاس بھی u.s کا visa ہے یا کینیڈا دس سال میں visit کر چکے ان کے لیے یہ بڑی اچھی opportunity ہے میں بتاتا چلوں کہ can plus کیا ہوتا ہے can plus ایک category ہے کوئی special کوئی اس کا portal نہیں ہے کچھ نہیں ہے normal وہی portal آپ use کرتے ہیں جو canada visa apply کرنے کے لیے use کیا جاتا ہے صرف اس میں difference ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یا تو u.s کا valid b1 b2 visa ہونا چاہیے چاہے آپ اس پہ visit کر چکے ہیں یا نہیں visit کر چکے دونوں options میں وہ کام کرتا ہے یا آپ پچھلے دس سال کے اندر canada visit کر کے آئیں چاہے آپ کے پاس system canada کا visa موجود نہیں ہے لیکن آپ دس سال میں canada visit کر چکے ہیں پچھلے دس سال میں تو آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس میں آپ کو نہ ہی bank statement کی ضرورت ہوتی ہے نہ ہی employment letter اور یا noc کی ضرورت ہوتی ہے نہ ہی آپ کو یہ لگانا پڑتا ہے کوئی property کے document اس میں تین سے چار documents جو basic ہوتے ہیں u.s کا visa آپ کا passport آپ کا cnc یا اگر آپ کسی اور country سے apply کر رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ دوبائی سے apply کر رہے ہیں تو وہاں کا امریٹس ائی ڈی اگر سعودیہ سے کر رہے ہیں تو وہاں کا اکامہ اگر آپ یورپ سے کر رہے ہیں تو وہاں کا ی ایو کا residency card جو بھی جس بھی country سے آپ apply کرتے ہیں یہ apply کر سکتے ہیں same method ہے اسی portal پہ جانے آپ نے apply کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو اس ویڈیو کی طرف لے کے جاتا ہوں جو کہ success story ہے تو میں آپ کے سامنے screen جو ہے share کر رہا ہوں جس سے آپ کو یہ بتا چلے گا کہ کتنے time میں یہ visa لگا اور یہ کراچی سے ہی لگا ہے ہمارا میں ان کی profile اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ساتھ ویڈیو ان کی profile بھی share کروں گا تاکہ آپ کے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں پہلے آپ یہ یہ آپ کے سامنے جی جی a final decision has been made ٹھیک ہے اور یہ میں نیچے آ جاتا ہوں جی یہ آپ کے سامنے ہے پورا بوٹل confirmation of online application پندرہ اپریل کو گئی submission confirmation بھی ہماری پندرہ اپریل کو گئی client application کی سمری جو ہے پندرہ اپریل کو ہمیں آ گئی اور biometric collection letter بھی ہمیں پندرہ اپریل کو سیم ڈے ہی آ گیا اس کے بعد ہی بائیومیٹری کا لیٹر آیا ٹونٹی سیون کو جو ویلیڈیٹ ہونا ہے یہاں پہ میں میں کلیر کر دوں کہ بائیومیٹر کولیکشن لیٹر اور بائیومیٹر ویلیڈیشن لیٹر میں ڈیفرنس ہوتا ہے پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے appointments نہیں لے سکتے وی ایف ایس خود appointment دیتا ہے تو اس میں بھی تقریبا ہمارے پاس ویلیڈیو دیکھیں جس میں آپ کو پتا چل گیا کہ یہ کتنے دن میں ویزا اپروو ہو گیا ٹھیک ہے یعنی کہ پاکستان سے جو بائیومیٹرک کا ایشو تھا اس کو لے لیں تو یہ تقریباً دس سے آٹھ سے دس دن کے اندر ویزا اپروو ہو ہے اب ان کی میں پروفائل کو طرف جاؤں تو ایک یہ بہت بڑے پروفیشنل فوٹوگرائفر ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ میں ان کی ٹریول اسٹی کے طرف جاؤں تو انہوں نے یورپ کو بھی ویزٹ کیا ہے شنجن ویلیڈ تھا ان کے پاس اس کے بعد میں بات کروں تو تھائی لینڈ ملیشیا دوبائی سعودیا اس کے علاوہ آپ کا سری لنکا اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو ویتنام یہ پورے انہوں نے ویزٹ کی ہوئے ہیں اور دوبائی نارمل ان کا آنا جانا ہے ٹھیک ہے اور سعودیا میں بھی کیونکہ یہ پروفیشنل فوٹوگرائفر ہیں تو ان کا اپنا فوٹو سٹوڈیو ہے تو اس وجہ سے ان کا آنا جانا ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر فوٹو شوٹس کے لیے ہوتا ہے یعنی کہ ایک اچھی پروفائل تھی جب انہوں نے مجھ سے کنسلٹ کیا تھا اسے جانا چاہ رہا تھا تو انہوں نے کہا کیا میں अپلائی کر سکتے ہیں کوئی اتنا مشکل کام لیکن الیکن اس میں السب سے مشکل کام ایک ہے کہ آپ ریسرچ کریں آپ کی ریسرچ کمپلیٹ ہو اپ جو ڈیٹر ٹار ہے وہ کمپلیٹ ہو کوئی بھی اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے تو انشاء اللہ آپ کا ویزا لگنے کے چانسز ہوتے ہیں باقی گارنٹی مجھے نہیں پٹا میں تو نہیں دیتا کوئی دیتا تو آپ مجھے اس کا پتا نہیں انہوں نے یہ سرویسز ہم سے لی تھی کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا ٹھیک ہے آہ نورملی میری جتنی بھی سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں اگر کوئی ہم سے پروسیس کرواتا ہے نورملی تو لوگ خود کرتے ہیں ہم لوگ گائیڈ بھی کرتے ہیں لیکن اگر کوئی ہم سے پروسیس کروا رہا ہے آہ آپ ہم سے کروانا چاہتے ہیں تو نیچے ویب سائٹ کا لنک ہے ڈسکرپشن میں نمبرز موجود ہیں آپ اڑاپتہ کر سکتے ہیں بلکل ہم لوگ چارج کرتے ہیں اگر آپ ہماری سرویس لیتے ہیں چارجز ہماری ویب سائٹ پر لکھے ہوئے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی ڈن بیس ویزا میرے پاس نہیں ہے بھائی آپ یہ کہو کہ جناب میرے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں اور آپ مجھے ویزا ورک پرمنٹ یہ وہ کوئی ایسی میرے پاس فراڈ والا کام نہیں ہے سکیم نہیں ہے سمپل آپ کی پروفائل کریں گے اگر آپ الیجیبل ہوئے کے لگتا ہے کہ آپ کی پروفائل اچھی ہے تو ہم آپ کا ویزا اپلائی کریں گے اور نہ آپ کو سوری کر دیں گے ادھر وائز آپ اپنا ویزا خود اپلائی کر سکتے ہیں ہمارا گروپ ہے وہاں پہ جائیں ہیلپ لیں لوگوں سے خود اپلائی کریں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے جی آہ امید ہے اس ویڈیو سے کچھ لوگوں کو جن کو کین پلس کا نہیں پتا تھا اب بھی پتا چل گیا ہوگا کہ اگر ان کے پاس یو ایس یا کینیڈا کا ویزا پرانا موجود ہے یو ایس کا ویلیڈ اور کینیڈا اگر وہ پچھلے دس سال میں ویزا کر چکے ہیں اور ویزا ایکسپائر ہو گیا تو وہ پھر سے ویزا اپنا بینک سٹیٹمنٹ پروپرٹی ڈاکومنٹس ان چیزوں کے بغیر حاصل کر سکتے ہیں اس کی ویزا ریشو کی بات کروں تو نارمل اپلیکنٹس سے اس کی ویزا ریشو زیادہ اچھی ہے ٹھیک ہے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آج ہی کے دن میں ہماری یوکے کی بھی اپروول آئی ہے آپ نے گروپ میں پوسٹ دیکھی ہوگی جس کی ڈیٹیل بھی میں شیئر کروں گا ایک سیپرٹ ویڈیو میں کیونکہ ٹائم کے وائیسے ویڈیو زیادہ نہیں بنا پا رہا بہت زیادہ ریفیوزل سے ان کی اور اس کے باوجود وہ ویزا لگا اور اس کی سنگل ہیں کوئی مدد میریڈ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میریڈ ہیں بہت زیادہ ہوم ٹائز نہیں تھی اس کی اوپر بھی پوری ویڈیو بناوں گا البتہ اگر آپ ان کی ڈیٹیلز پڑھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے خود اپنی جو ہے پروفائل وغیرہ اور پوسٹ میں شیئر کیا ہمارے گروپ میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سا خیار رکھے گا کسی قسم کا question ہو تو نیچے comments پہ پوچھ سکتے ہیں take care اللہ حافظ